بگ بینگ کیا ہے بگ بینگ جناب کہتا ہے بگ بینگ یہ ہے کہ یہ کائنات کی یہاں سے ابتدا ہوئی ہے یہ آگے پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ آگے پھیلتی چلی پھیلتی چلی جا رہی ہے کم تک پھیلے گی جب تک کہ وہ ساری انرجی ہے یہ ساری کی ساری ساری انرجی ہے جو ڈاٹ ہے یہ سارے کا سارا میٹر میں کائنات میں کنورٹ نہیں ہو جاتا جب یہ کنورٹ ہو جاتا پھر کیا ہوگا پھر یہ دوبارہ یوں سمجھیں یہ آگے اس طرح پھر سکڑنا شروع ہو جائے گا پھر وہیں اسی نکتے میں ٹھیک ہے جی یہاں سے سٹارڈ ہوئی پھیلی پھر منج میں سکرتی سکرتی واپس اسی ڈاٹ میں واپس چلی گئی ٹھیک ہے جی آچھا اس نظریہ کے مطابق کیا ہے اس نظریہ کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے انرجی یہ ہے انرجی یہاں پر ایک لائن کھینک لیں یہ ہے اس کی انتہا پیک جیسے پہاڑی کی پیک ہوتی ہے نا یہ پہاڑ ہے اوپر جا رہے ہیں پیک آگی یہاں سے پھر نیچے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ پیک ہے پیک کا مطلب کیا ہے جو انرجی ہیں یہ مادنے میںٹر میں پنورٹ ہوتی جا گی ML Jenna یہ نہیں انرجی جو ہم کہتے ہیں E اور میٹر جو ہے وہ ہم کہا لیتے ہیں M ٹھیک ہے جی E E N E R D Y اور M A T E R ٹھیک ہے جی میٹر تو یہ کہتے ہیں یہ کھتے ہیں کہ جو انرجی ہے E جو ہے یہ یہ میٹر میں پنورٹ ہوتی جا رہی ہے جب یہ ساری انرڈی میٹر میں کنوڑ ہو جائے گی ساری انرڈی میٹر میں کنوڑ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا میٹر جو ہے واپس انرڈی میں کنوڑ ہوتا چلے جائے گا ٹھیک ہے جی واپس انرڈی میں اس طرح ہوتے 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 واپس انرڈی یہ سے پھر واپس ہی نہیں سمجھا رہی یا نہیں آ رہی سائنس یہ جو بگ بینگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انرڈی میٹر میں کنوڑ ہوتی چلے جاری ہوتی چلے جاری ہوتی چلے جاری یعنی ون میں ہے ون میں ٹریفک کیا ہے ون میں ٹریفک ہے اب اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ صرف انرڈی جو ہے وہ میٹر میں کنوڑ ہو رہی ہے بلکہ ایسے سیم ٹائم جو میٹر ہے وہ واپس انرڈی میں کنوڑ ہو رہا ہے تو بگ بینگ کی دجیاں اڑ جاتی ہیں بگ بینگ کی بلکل باکن سالت ہو جاتا ہے کلیر رہا بھی بھی نہیں ہو رہا بلکل بگ بینگ کا بیڑا ہی گھرک ہو جاتا ہے بگ بینگ کا بیڑا گھرک تو ملٹی انیورس کہاں گئی وہ تو پہلے بکواس ہے جی اگر ملٹی انیورس جسم نیار پر ملٹی انیورس ساتھ چاہے اسی بھی نیار پر اللہ بھی یہ گارڈ ایشور کائنات سے باہر وہ بھی بیود رکھتا ہے ایسا ہی ہے نا آپ ذرا گھور کریں میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہی بات بڑے سے بڑا سائنس دان آجے بڑے سے بڑا پڑے لکھے آجے بڑے سے بڑے سائنٹس میں چیلنج کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ جو آپ بول رہی ہیں یہ کیا ہے آپ کا بولنا کیا ہے یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں حرکات و سکنات جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ حرکات و سکنات کیا ہیں جسے آپ سوچنا کہتے ہیں سمجھنا کہتے ہیں جسے آپ جذبات کے تحساسات کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو کائنات کے جو ایکشنز ہیں یہ کیا ہے جی کائنات پر چھوڑے صرف اپنی وجود کی مثال لے لیں اپنے ہی وجود کی مثال لے لیں یہ کیا ہے جب آپ غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی باڈی میٹر ہے آپ کی باڈی میٹر ہے اب میٹر جو ہے یہ پروسس باڈی کے ہر ایٹم میں پروسس ہو رہا ہے الیکٹران جو ہے وہ جب نیوٹران کے گرد گھوم رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے میٹر انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے لیکن ہنڈر پرسن میٹر انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہنڈر پرسن میٹر انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا اس کے اجپا میٹر میں سے کچھ میٹر جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج جو ہیں کچھ پرسنٹ وہ انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی کونسی انرجی میں آپ کی باڈی کے اندر دو طرح کی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے یعنی کہ آپ یہ جو آپ کی باڈی ہے یہ میٹر ہے میٹر دو طرح کی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے ہے ایک ہے اینرڈی اینرڈی اور دوسری ہے گرم انرڈی یعنی ایک ہے نیگٹیو ایک ہے پازیٹیو ایک ہے نیگٹیو ٹھیک ہے جی اب یہ جو دو طرح کی انرڈی ہے اس کو ماپنے کا آپ کے پاس آلہ ہے اسے آپ ماپ سکتے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ماپ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آلات ہیں ان کو آپ میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو دو اترہ کی انرجی ہے پلس اور پلس اور مائنس یہ کیا ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں زم ہوتی ہیں یہاں پر یہ جگڑا ہوتا ہے یہ جب یہاں پر مائنس ادھر آتی ہے اور یہاں پلس صدر آتی ہے یہاں پر یہ ٹکراتی ہیں ٹھیک ہے نا تو نتیجہ کا نکلتا ہے نتیجہ یہ غائب ہو جاتی ہیں غائب نتیجہ کا نکلتا ہے غائب ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی گرم انرجی یعنی پوزیٹیو انرجی جو ہے اس کا بھی وجود ہے نیگیٹیو اس کا بھی وجود ہے دونوں وجود رکھ رہے ہیں یہ دونوں جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ جگڑتی ہے جگڑتی 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 غائب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پوزیٹیو اور نیگیٹیو دو انرجیز ہیں یہ اس سے پیچھے کیا تھا مائٹر اس کے پیچھے کیا تھا مائٹر اسٹیج پر کیا بن گئی مائٹر سے کیا بنیا مائٹر دو طرح کی انرجی میں کرانٹ ہوا یہ دو طرح کی انرجی کہاں گئی یہ آپس میں زم ہو کے غائب کہاں گئی یہ دونوں ایک دوسرے میں گس گئیں دونوں جب ایک دوسرے میں گسیں تو غائب وہ جو انرجی کمپلیٹ وجودہ وہ بن گئی کونزی انرجی وہی انرجی جس سے کہتے ہیں کائنات کا جو ماخذ ہے کلیر ہورا بھی نہیں ہو رہا مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان و زمین میں گوھر کریں آپ کی اوپر واضح ہو جائے گا کہ ہر لمحے نہ صرف انرجی میٹر میں کنورڈ ہو رہی ہے بلکہ میٹر واپس انرجی میں کنورڈ ہو رہا ہے نہ تو اب جو بگ بینگ ہے بگ بینگ کے نظریے کے مطابق کائنات کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ہے بگ بینگ کے مطابق کائنات کا ایک افل ہے اور ایک آخر ہے بگ بینگ کے مطابق انرجی پہلے ہے اور میٹر ہے بعد میں ہے ایسا ہی ہے نا لیکن جب آپ حقیقت میں گوھر کریں تو حقیقت کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ جو بگ بینگ ہے چونکہ یہ تو باطل ہو گیا اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں دیکھئے کا حقیقت حقیقت یہ ہے کہ ایک سرکل ہے ایک سرکل ہے سرکل میں یہ لائن لگا لیں حد ٹھیک ہے یہ سرکل یوں سمجھے کہ اس طرح ٹریول کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح گوم رہا ہے اس طرح گوم رہا ہے یوں مان لیں یہ کیا ہے یہ ہے ایم اور یہ کیا ہے ای انرجی ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے انرجی یہ ہے میٹر اور یہ ہے انرجی میٹر ہر لمحے یہاں سے واپس انرجی میں کرنڈ ہو رہا ہے اور انرجی ہر لمحے یہاں سے کیا ہو رہی ہے میٹر میں کنورڈ ہو رہی ہے سمجھ جاری ہے بھی نہیں آ رہی ہے بلکل یہ ایک سرکل چل رہا ہے کون سا سرکل بلکل وہی سرکل جیسے آپ آپ کو یہ قائدات کے انگ انگ میں یہ سرکل ملے گا مثال کے طور پر گور کریں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ زمین ہے پریتھویٹ ارت ٹھیک ہے جی اس کے گھر کیجئے گا اس کے آپ یہ لائن لگا لیں ادھر اندیرہ ہے ٹھیک ہے جی ادھر کیا ہے دارکنس ہے ادھر جو ہے وہ سورج ہے ٹھیک ہے یہ روشنی ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے برائٹنس برائٹنس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی اب کیا ہو رہا ہے یہ جو زمین ہے زمین جو ہے یہ ہر لمحے ادھر سے روشی میں دال ہو رہی ہے ادھر سے واپس اندیرے میں دال ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے بھی نہیں آ لگا دلکل ادھر سے یہ کیا ہے نائٹ ن اور یہ کیا ہے د د ٹھیک ہے جی تو یہ ہر لمحے سرکل چاہ رہا ہے ڈ میں آ رہا ہے ڈ میں جا رہا ہے ڈ میں ڈ میں ڈ میں ہر لمحے گھر کیجئے کہ کب تک یہ ڈ جو ہے یہ ادھر ڈ بنتا ہے ڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جی ڈ آگے اس وقت تک ڈ رہتا ہے جب تک وہ مکمل ڈ بن یعنی مکمل اپنا آپ ظاہر نکار لیتا سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی جی جب تک ڈ اپنے آپ کو مکمل پورا ظاہر نکار لیتا میں کیا ہوں جب وہ پورا ظاہر رہتا ہے پھر وہ واپس ڈ میں جلا جاتا ہے ڈ اس وقت ڈ رہتا ہے جب تک وہ مکمل اپنے آپ کو ڈ یعنی اپنا ڈ ہونا ثابت نہیں کر دیتا تو آگے یہ ہر لمحے آپ دیکھتے ہیں ہر لمحے رات دن میں دہال ہو رہی ہے اور دوسری طرح سے دن رات میں دہال ہو رہا ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی اور یہ ہر چیز انٹی کلاک واج جا رہی ہے ہر چیز بہر حال یہاں پر جو ہے اس کو تھوڑا سا اور کلیر کر دیتے ہیں اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے یوں سمجھیں کہ یہ ایک کیا ہے یہ ایک سرکل ہے لیکن یہ ایک سرکل ہے اس سرکل کے اس طرف یہاں پر یہاں پر ایک بندہ ہے بلکل سیم یعنی کہ بلکل اس کے اپوزیٹ اس طرف ایک دوسرا ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں سیم رفتار سے دونوں سیم رفتار سے بھاگ رہے ہیں سیم رفتار میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے بتائیں ذرا ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے کوئی جواب دے سکتا ہے نہیں اگر آپ کہیں گے یہ پیچھے ہے تو وہ بھی پیچھے نظر آئے گا کہیں گے یہ آگے ہے تو آپ کہیں گے یعنی کہ وہ بھی آگے نظر آئے گا یعنی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے میں نظر آئیں گے آگے بھی نظر آئیں گے آپ یہ تیہ ہی نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے آپ تیہ ہی نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے پیچھے کون ہے آگے اور پیچھے تب ہوتا ہے جب گور کریں گے جب ایک کی بجائے دو وجود ہوں جب ایک سے زائد وجود ہوں جب وجود ہی ایک ہے جب وجود ایک ہے وجود ہی ایک ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں ایک کو آپ آگے اور پیچھے کیسے کر سکتے ہیں سمجھا رہی ہے نہیں آرہے جی یا بھی وہ سمجھ نہیں آرہے جی بالکل پیچھے ہو جائے تو یہ کیا ہے ذرا گور کریں یوں سمجھ لیں یہ کیا ہے جناب یہ ہے ایم میٹر یوں سمجھ یہ ہے انرڈی تو یہ ہر لمحے ہر لمحے سمجھا رہی بھی نہیں آرہی جی سمجھ نہیں کر سکتے تہہ نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ یہ سرکل ہے سرکل ہے کیسے آپ تہہ نہیں کر سکتے میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں چلے جی آپ مالیا انرجی پہلے ہے انرجی پہلے ہے تو پھر بتائیں انرجی کیا ہے انرجی بتا سکتی ہے میں کیا ہوں بتا سکتی ہے کیوں کیوں کہ یہاں پر تو زیرو ہے یہاں پر تو زیرو ہے نا انرجی اپنے آپ میں کیا ہے زیرو ہے نا تو زیرو کچھ بتا سکتا ہے میں کیا ہوں نہیں زیرو بتا سکتا ہے میں کیا ہوں زیرو کا مطلب کیا ہے زیرو ہے ہی نہیں بتائے گا کب یہ جو اس کا یہ جو میٹر ہے یہ ظاہر ہے یہ ظاہر کیا ہے انرجی بتا رہی ہے میں کیا ہوں سمجھے رہی نہیں آ رہی ہے جی انرجی اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے بتا رہی ہے میں کیا ہوں اب جو ظاہر ہے اس سے پوچھا جائے انرجی کیا ہے وہ بتا سکتا ہے انرجی کیا ہے وہ نہیں بتا سکتا یعنی وہ جو زیرو ہے وہ کیا ہے وہ نہیں بتا سکتا ہاں دوسری فاہم میں بتا سکتے ہیں کیسے وہ یہ جو اس کی اپیرنس ہے سمجھ رہی ہوئی نہیں آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے تو آپ یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے ہر لمحے انرجی یعنی انرجی جو ہے وہ ظاہر یہ ظاہر اور باطن کا چکر چل رہے ہیں ظاہر باطن ظاہر باطن ہر لمحے ظاہر بھی ہو رہا ہے ہر لمحے باطن بھی ہو رہا ہے ہر لمحے ظاہر بھی ہر لمحے باتر بھی نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی جی نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے اب ملٹی یونیورس ملٹی یونیورس ملٹی یونیورس کی طرف تم تب جاؤ جب تم اس کا بیج ثابت کرو اس کا اول اور آخر ثابت کرو پہلے یہ سرکل ہے کائنات سے سوال کرو کائنات کیا خود نہیں بتا رہی ہر شاہ سرکل نہیں ہے ہر شاہ سرکل میں نہیں گھوم رہی یہ اتنا احسان ہے اب زمین کو دیکھو زمین یہ جو دن رات ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے دن اور رات بتائیں نا ہر لمحے رات دن میں داخل ہو رہی ہے اور این اسی لمحے دن رات میں داخل ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے ساری رات دن میں داخل ہوگی جب ساری رات دن بن جائے گی پھر دن جو ہے واپس رات میں جائے گا اس وقت کا جب تک سارا رات میں چل رہی جاتا یعنی ایک وقت پر رات کا وجود ہے اور دوسرے وقت پر ایک ہی وقت پر دن کا وجود موجود ہے ایسا نہیں ہے ایک ہی ٹائم میں رات بھی اگزسٹ کر رہی ہے اور ایک ہی ٹائم میں اسی وقت دن بھی اگزسٹ کر رہا ہے اور مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ نہ رات کم ہوتی ہے نہ دن کم ہوتا ہے نہ رات زیادہ ہوتی ہے نہ دن زیادہ ہوتا ہے دونوں ایکولی سمجھا رہی ہے بلکل دونوں ایکولی چاہ لیں ایکولی چاہ لیں دن رات بان رہا ہے یعنی جو دن رات بنتا ہے اتنی رات اتنے میں دن بان جاتی ہے یعنی لین دیں لے دے لے دے لے دے یہ سزا چل رہا ہے سمجھا رہی ہے بھی بھی نہیں آ رہی ہے جی ساجی بہت بہت سمجھا رہا ہے بگ بینگ تو بتائیں نا بگ بینگ یا ملٹی انیوریسٹو تب ثابت ہوتا ہے جب اس کا کوئی اول ہو یا آخر ہو کوئی اول و آخر ثابت ہوتا ہے جب اول و آخر ہی کوئی نہیں بگ بینگ کہاں سے آ گیا اول و آخر ہی کوئی نہیں ہے تو بگ بینگ کہاں سے آ گیا اب بگ بینگ فراڈ ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا اس سے بڑا کو فراد ہے نہیں آج تک کسی نے کوئی لبکشائی کی کہیں گوگل میں کہیں ہیں یہ چیزیں آج تک کسی نے کہا بتایا